نمران خان کی حکومت کا اخترام آتا ہے کیا نہیں آتا پاکستان میں رہنا ہے ایسے انیشیٹیوز نہیں ہیں جو آج تک بھی نہیں لیے گا کوشش تب بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن 50-50 یا چانس ہے پبلک کے لیے سوچ سکیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ روٹی کے لیے ترسرہ ہے پوریڈیز پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تک کہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ویوورز دس ایز یور ہوسٹ نمرا احمد اور آپ کے لیے نیوز پاکستان ویوورز آج ہم بات کریں گے حکومت پاکستان کے بارے میں عمران خان کی حکومت کے بارے میں جن کے خلاف پیڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نو کانپیڈنس ادم اعتماد کی تحریک شروع کی ہے آج اسی بارے میں ہم پاکستانی عوام کا ریاکشن ریکارڈ کریں گے کہ ملٹری پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی عمران خان سے سخت ناخوش ہیں اور ان کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہیں اپوزیشن پارٹیز بھی جو ہے وہ بھی عمران خان کے حکومت کے خلاف کافی زیادہ اپوزیشن شو کر رہی ہیں اور عوام بھی اس وقت سخت ناخوش نظر آ رہی ہیں عمران خان کے حکومت سے آج ہمارا پبلک سے سوال یہ ہوگا کہ کیا عمران خان کی حکومت کا اقتتام ہو جائے گا کیا پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جانب سے جو تحریک شروع کی گئی ہے کیا وہ عوام کے لئے کارامت ثابت ہوگی یا نہیں اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو اگلا لیڈر کون آئے گا پاکستان میں تو چلنے لوگوں کے جانب بڑھتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ لوگ ہمیں کیا ریویوز دیں گے السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ حمزہ حمزہ کیسے آپ اللہ کی شکر میں کی مجھے یہ بتائیں پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک تحریک چلا ہی ہے نو کونپیڈنس ادم اعتماد کی تحریک آپ کو کیا لگتا ہے یہ تحریک ہماری قوم کے لئے کتنی کارامت ثابت ہوگی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی ان کا کام ہے پولیٹکس کرنا oppose کرنا لیکن امران خان is determined and faithful he will succeed and for the next seven years پاکستان he will the prime minister of پاکستان اس ساری مومنٹس کافی تیمبری and he knows how to fight and make a way through it مجھے بتائیں جب سے امران خان کی حکومت شروع ہوئی ہے 3 and a half year almost ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی تبدیلی آئی ہے کیا امران خان جو ہیں صحیح لیڈر ثابت ہوئے ہیں ملک پاکستان کے لئے جی بالکل ہیں انہوں نے ایسے ایسے انیشیٹیوز لیا جو آج تک بھی نہیں لیا گئے جو اوورلک کیے جا رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہیں ان کی وہ پریوریٹیز نہیں ہیں ان کو وہ دیکھنے کی ان کا وہ ان کی پریوریٹیز نہیں ہیں ان کا وہ نظریہ نہیں ہے وہ دیکھنے کا چیزوں کا لیکن انہوں نے جو انیشیٹیوز لیا وہ لوگوں کو بات میں سمجھ جائیں گے وہ کافی لانگ ٹرم اور نیکس جنیشن کے لئے بہت اچھے ثابت ہوئے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امران خان کی حکومت کا اختتام آ گیا امران خان کی حکومت کا اختتام آتا ہے پاکستان نے رہنا ہے اور جنہوں نے پاکستان کو چوری کیا اگر واقعی انہی کو دوبارہ لے کے آنا ہے آپ لوگوں نے میرا نہیں خیال پاکستانی اتنے بے وکوف ہیں یا ینگ جنریشن اتنی بے وکوف ہیں آپ کو کیا لگتے کہ امران خان نے حکومت کو کیا فائدہ دیا امران خان نے حکومت امام کو کیا فائدہ دیا پاکستان کو پاکستان کو سیل فیسپیکٹ دیا اپنے بارے میں بات کرنا اپنے مول کی شناخت بنانا کیا شناخت بنائی ہے میں بہار سے آیا ہوں میرے ساتھ لوگ آئے انویسٹرز ہیں آپ نے دیکھا ہے ان کو بہار سے ہمارے لئے عمران خان کے نام پہ آئے ہیں میں زرداری صاحب کے نام پہ یا نواشی صاحب کے نام پہ تو لے کے نہیں آئے ہیں کوشش تو بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن فیلہ حال ابھی 50 50 یا چانس ہیں جو حکومت والے ہیں وہ بھی اپنی فل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے حکومت نہیں دینی اور دوسری جو ہے وہ بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم نے ان سے حکومت لینی ہے جگڑا چل رہا ہے لیکن ابھی تک کچھ فائنل نہیں ہو رہا کیا چاہتے ہیں آپ عمران خان اقتام چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم اقتتام نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندے کو سہولت ملے جو بھی گریب عوام ہے اس کو سہولت ساری سہولت ملے گریب عوام جو ہے اس کو آج کل گھی چینی جو بھی آپ ریٹ دیکھیں گے وہ آئی لیول پہ چلا گیا ہم یہ چاہتے ہیں حکومت جو بھی ہو اللہ کا نیک بندہ ہو اس کے ساتھ جو گریب طبق ہے اس کو سہولت ملنی چاہیے ہمارا بس یہ کہنا ہے تو مجھے یہ بتائیں اگر عمران خان کی حکومت کا اقتتام ہو جاتا ہے تو کون سا نیا لیڈر آپ دیکھنا پسند کریں گے جو پاکستان کو رول کرے اگر عمران خان کے بعد کوئی لیڈر آئے تو وہ یہ یہ کہ کنٹرول کرے ہر چیز کی پرائس کنٹرول ہو اس کے علاوہ ہر بندے کو سہولت میرے ہر بندہ کہ یہ بندہ ٹھیک ہے ہمیں اس طرح کا لیڈر چاہیے ہر سائیڈ پہ اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں کس لیڈر کو دیکھنا چاہیں گے آپ ہم دیکھنا چاہیں گے نون لیگ آ جائے اس کے علاوہ کوئی نئی ایک ٹیل بھی چلی ہویا ہے ان کے سر برا آ جائیں کوئی بھی ہو جائیں دیکھیں خیزان کے بعد بہار کی امید رکھنی چاہیے نہ امید نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ بات جو ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عمران خان بہت اماندار ہے میں کہتا ہوں کہ میرے نیچے ایک شعبہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نیچے جو ہے وہ کوئی کرپشن ہو یا گڑ بڑ ہو یہ ممکن نہیں ہے تو ربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا ہے ہمارے ابو اجداد نے اور جب مجھے یہ بتائیں کہ آلموسٹ ساڑھے تین سال ہو گئے عمران خان کی حکومت کو آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان ملک کے لیے ایک صحیح لیڈر ثابت ہوئے ہیں اور کیا تبدیلی آئی ہے پاکستان میں ان کے آنے کے بعد یہ ناہل ثابت ہوئے ہیں میں نے دو لفظوں میں بات کر دیا کہ اگر نہ تو اس کو منیجمنٹ کا تجربہ تھا اور نہ بھی تجربہ ہو بنا اماندار ہو اور وہ کچھ کرنا چاہے تو یہ پوسیبل نہیں کہ نہیں ہو سکتا اس کو بھی تو نظر آتا ہے نا کہ میں کرپ لوگوں کے ساتھ کیسے چل رہا ہوں مجھے بتائیں اگر عمران خان کی حکومت کا اقتتام ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کونسی پارٹی لیڈرشپ کرے گی پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے یوں ان میں لیڈرشپ کالیٹیز نہیں ہے کوئی پاکستان کے لیڈا وہ سو اپنے لڈے ہیں عمران خان اپنے لیے نہیں لڈا رہا نہیں وہ تو آپ کے ملک کے لیے لڈا ہے اس کو کیا لڈنے کی ضرورت اپنے لیے ہماری اکانومی کی نہیں بڑی آپ کی اکانومی بڑی آپ کو کیا پتا آپ کی اکانومی بڑی جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے دیکھ رہے ہیں جو آپ کے بارے میں لکھ رہے ہیں آپ کیسے کہتے ہیں اکانومی نہیں بڑی اگر اکانومی نہیں بڑی مجھے ایک دکان بتا دیں یہاں پہ لیڈرڈی میں جو بند ہو گئی ہے کتنی بیکریز بند ہو گئی ہے کتنے تندور بند ہو گئی ہے کتنے مجھے ایک دن نہیں لگتا ہے جس میں پاکستان کے حالات بہتر ہوں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ جی عمران خان کی اگمارٹا کے حالات بہتر ہو جائیں گے اٹھالیس سال والے پہلے ہو جائیں گے ایم سوری ایسے نہیں ہوگا آپ کی آبادی بہت بڑی ہے آپ کے بہت زیادہ پروبلمز ہیں لوگوں کو خود بھی کوئی سوچنا پڑے گا سوچ رہے ہیں الحمدللہ ینگ جنریشن کافی اچھی ہے انٹیلیجنٹ ہے اسی سے امید ہے اور وہی آگے لے کے چلیں شیرت ویورز یہ دی ہماری آج کی ویڈیو حوپس ہوگی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لوگوں کے ریویز آپ کو سمجھ آئے ہوں گی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی منشن کیجے گا آپ کچھ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو بھی کمنٹ بوکس میں لازمی ہمیں منشن کیجے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت میں ملوں گی آپ سے ایک نئے ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ لیکن ہمارے چینل فور نیوز پاکستان کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دوبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک وقت سے پہنچ سی رہے